اسلام علیکم ٹریڈرز ویکلی ٹیکنیکل انیرسیس کے ساتھ ایک مطبع پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ملتے ہیں چھوٹے سے ڈسکلیمر کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ٹریڈرز اسلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو میرا نام ریاض حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈر ریاض کا یوٹیوب چینل جس پہ آپ کو ٹریڈنگ کے حوالے سے ٹریڈنگ ٹپس بھی ملا کرتی ہیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنے انیلیسز کو جی بی بی جی بی وائے سے ہم سٹارٹ کریں گے فوریش ٹائم فریم ہے فوریش ٹائم فریم کیوں ہے کیونکہ یہ ایک ویکلی انیلیسز ہے اور ویکلی انیلیسز کے لیے ہم فوریش ٹائم فریم کو سیلیکٹ کیا کرتے ہیں ہم اپنا ٹرینڈ بھی فوریش ٹائم فریم میں بناتے ہیں اور ہم اپنا سپورٹ یا ریزیسٹنس لیول بھی فوریش ٹائم فریم میں ہی بناتے ہیں اس کے بعد جب پرائز ہمارے انٹری زون میں آتی ہے یعنی کسی سپورٹ یا ریزیسٹنس لیول پر آتی ہے تو پھر ہم پندرہ منٹ ٹائم فریم میں جا کر ڈراب لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی انٹری ریزن فائنڈ کرتے ہیں انٹری ریزن کیا ہوتی ہیں اس کے لئے اوپر میں نے دو چار ویڈیوز بنا رکھی ہوئی ہیں آپ کا اینڈلی وہ ویڈیوز جا کر دیکھ سکتے ہیں جی بی بی جی بی بائی کا ٹرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ ہے اور پرائس نے ابھی حال ہی میں اپنا یہ پریویس ہائر ہائے بریک کر کے ایک نیا ہائی لگایا ہے جو کہ ایک ویلیڈ ہائر ہائے ہے اگر میں اس ہائر ہائے پر ایک انٹری زون بناوں تو وہ شاید کچھ اس طرح سے بنے گا اگر میں تھوڑا سا اس کو ریفائن کر لوں تو ہمارا یہ انٹری زون ہے پہلا انٹری زون یہ ہے دوسرا انٹری زون ہمارے لیے یہ والا لیول بنے گا کیوں بنے گا حالانکہ ہمارے لیے دوسرا انٹری زون جو ہوتا ہے وہ ہمارا موسٹ ریسنڈ ہائر لو ہوتا ہے لیکن میں نے اس بیچ والے لیول کو کیوں اپنے لیے انٹری زون کنسیڈر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جب بھی پرائس آپ کے پریویس ہائر ہائے سے ریجیکشن لے کر اور پھر اس ہائر ہائے کو بریک کرتی ہے تو یہ جو بوٹم ہوتا ہے موسٹ ریسنڈ بوٹم یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یا تو اسی لیول پر آ کر پرائس کوئی نہ کوئی بائے ریزن دے گی تو ہم بائے کریں گے یا اس کو بریک کر کے ادھر نیچے آتی ہے تو اس لیول سے ہم بائے کرنے کی کوشش کریں گے پندرہ منٹر ٹائم فریم میں تیسری اوپشن یہ ہے کہ اگر پرائس اس کو بھی بریک کر کے نیچے آ جاتی ہے تو اسی کے ریٹیس پر ہم اپنے لیے سیل اینٹری فائنڈ کریں گے جس کا ٹی پی یہ نیکس لیول ہوگا میں جلدی جلدی آپ کو یہ تینوں لیولز بتاتا چلوں سب سے پہلا لیول ہے 172.05 سے لے کے 172.51 ڈالرز کے درمیان دوسرا لیول ہے ہمارے لیے 171.09 سے لے کے 171.42 ڈالرز کے درمیان اور تیسرا لیول ہمارے پاس ہے 167.94 سے لے کے 168.43 ڈالرز کے درمیان ان تینوں لیولز پر ہمیں کہیں بھی بائے ملے گی تو ہم بائے کریں گے ہمارا ٹرینڈ تب تک سیل نہیں ہوگا جب تک پرائس اس پاٹم والے لیول کو بریک کر کے اور اس سے نیچے کلوزنگ نہ دے دے تب ہم جا کر اپنے لیے کوئی نہ کوئی سیل انٹری کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے USD JPY میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹرینڈ اپ ہے اور پرائس نے حال ہی میں اپنا یہ ہائر ہائر بریک کیا ہے اب اگر میں یہاں پر کوئی انٹری زون بناوں اور ہمیں یعنی ہمیں USD JPY میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی بائے انٹری ڈھونڈنی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا منیوٹلی چیزوں کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پرائس نے ایک اور لیول بنا کر اسے بھی بریک کر دیا ہے تو ہم اس لیول کو بھی اگنور نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارا یہ جو لیول ہے یہ ڈسکارڈ ہو گیا اور ہم اس چھوٹے سے پول بیک کو بھی اگنور نہیں کریں گے یہ ہمارا پہلا لیول ہے 140.05 سے لے کے 140.23 ڈالرز کے درمیان درمیان اور جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے لیے جہاں سے ہم نے بائے فائنڈ کرنی ہے وہ بنتا ہے جناب 139.39 ڈالرز کے درمیان درمیان اگر آپ کو پرائس ان دونوں لیولز میں سے کسی بھی ایک جگہ پر پندرہ منٹ ٹائم فریم میں کوئی بائنگ اپرشنٹی دیتی ہے تو آپ کو ضرور بائے کرنا چاہیے اور جے پی وائے کا ٹرینڈ میں یہ سمجھتا ہوں سیل ٹرینڈ میں تبدیل ہو جائے گا اگر پرائس اس والے لیول کو بریک کر کے اس سے نیچے کلوچنگ دے تو پھر آپ اپنے لیے پندرہ منٹ ٹائم فریم میں کوئی نہ کوئی سیل انٹری فائنڈ کریں گے پہلا ٹی پی جو آپ کا نیرسٹ ہائر لو ہوتا ہے وہ آپ کا اس صورتحال میں پہلا ٹی پی ہوگا ٹھیک ہے جے پی وائے میں یو ایس ڈی جے پی وائے میں بھی بائے ہے جی بی پی جے پی وائے میں بھی بائے ہے آسٹریلین ڈالر کی طرف اگر ہم جائیں تو آسٹریلین ڈالر نے اپنا حال ہی میں یہ والا ایک لیول بریک کیا ہے جو پریویس ہمارا لور لو تھا کیونکہ آسٹریلین ڈالر جو ہے وہ ایک زبردہ سیلنگ پریشر میں آ اور جو موسٹ ریسنٹ لیگ ہے آپ دیکھیں وہ کافی بڑی لیگ اس میں بنائی ہے تو ہمارے لیے جو انٹری زونز بنیں گے آسٹریلین ڈالر کے لیے ہم نے اس میں سیل فائنڈ کرنی ہے یہ ہمارا پہلا انٹری زون ہے جو کہ 0.6604 ڈالر سے لے کے 0.6621 ڈالر کے درمیان درمیان ہے جو ہمارا دوسرا انٹری زون بنے گا وہ 0.6656 سے لے کے 0.6675 ڈالر کے درمیان درمیان بنے گا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائز کسی طرح سے ان لیولز پر جائے اور پندرہ منٹ ٹائم فریم میں ہمیں کوئی سیلنگ اپرشنیٹی دے یا اس لیول پر چلی جائے یا اس لیول پر چلی جائے اور پھر ہمیں یہاں سے کوئی نہ کوئی سیلنگ اپرشنیٹی دے آسٹریلین ڈالر میں ہمارا ٹرینڈ پائے کب ہوگا جب پرائز اس ریسنڈ لور ہائی کو بریک کر کے اسے اوپر کلوزنگ دے گی پروپر بریک آؤٹ کلوزنگ وہ کیا ہوتی ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں دو کینڈلز اوپر نیچے کلوز ہونی چاہیے ہیں پھر اس کے ری ٹیس پر ہمیں کوئی نہ کوئی یہاں سے بائنگ اپرشنیٹی دے till then ہم کیا کریں گے ہم آسٹریلین ڈالر میں سیل ہی فائنڈ کریں گے ان دو لیول سے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے یورو یو ایس ڈی کی طرف چلتے ہیں یورو یو ایس ڈی نے ابھی حال ہی میں اپنا یہ ایک لیول بریک کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ پریویس لو اور لو تھا اگر اس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی اپنے لیے اگر ہم اس کے اوپر اپنے لیے کوئی انٹری زون بنائے تو ہمارا انٹری زون بنے گا جناب 1.0759 ڈالر سے لے گے 1.0770 ڈالر کے درمیان درمیان 11 پپس کا ہمارا یہ زون ہے جو ہمارا دوسرا زون بنے گا وہ بنے گا 1.0817 ڈالر سے لے گے 1.0834 ڈالر کے درمیان درمیان ہم نے ڈھونڈنی سیل ہی ہے کیوں؟ کیونکہ یورو یو ایس ڈی کا ٹرنڈ جو ہے وہ ڈاؤن ہے پرائیس اگر اسی لیول پر اوپر جائے اور آپ کو یہاں سے پندرہ منٹ ٹائم فریم میں کوئی سیلنگ اپورچنیٹی دے تو آپ ضرور اویل کریں گے اگر پرائیس اس کو بریک کر کے اوپر جاتی ہے تو اس لیول سے آپ اپنے لیے کوئی سیلنگ اپورچنیٹی فائنڈ کریں گے تیسری اوپشن یہ ہے کہ پرائیس اس لیول کو بھی بریک کر کے سے اوپر کلوزنگ دے دیتی ہے تو تب آپ کا ٹرنڈ جو ہے وہ بائی ٹرنڈ ہو جائے گا اور پھر آپ پندرہ منٹ ٹائم فریم میں بائنگ اپورچنیٹی فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آسٹریلین ڈالر کا ٹرنڈ بھی فیلخال جو ہے وہ سیل ہے لیکن آپ نے اس میں ان دو لیول سے سیل فائنڈ کرنی ہے ان بیٹوین آپ نے کہیں سے سیل نہیں کرنی ہے جی بی بی یو ایس ڈی کا بھی فور ایس ٹائم فریم میں جو ٹرنڈ ہے وہ سیل ہی ہے ٹھیک ہے یہ ریسنڈ لو ہے جو پرائیس نے بھی بریک کیا ہے اس دور مارکٹ بڑی جوسی ہوئی پڑی ہے بڑا زبردست قسم کا مارکٹ بیہیو کر رہی ہے اور بڑی اچھی ٹرنڈ اپورچنیٹیز آج کل آپ لوگوں کو یقیناً مل رہی ہوں گی کیونکہ مارکٹ بڑی ٹرنڈ ہی ہوئی بھی ہے جی بی پی یو ایس ڈی میں بھی پرائیس اس وقت اپنے ریزسٹنز زون پہ اگر آپ کو منڈے کو یہاں سے کوئی پرائیس اسی زون میں واپس جائے اور پندرہ منٹ ٹائم فریم میں کوئی سیلنگ اپورچنیٹی دے تو آپ کو ضرور اویل کرنی چاہیے ورنہ اگر پرائیس یہاں سے بریک کر کے اوپر جاتی ہے تو یہ بلا وہ زون ہے جہاں سے آپ کو پھر دوبارہ ایک سیلنگ اپورچنیٹی مل سکتی ہے تیسری اپورچنیٹی کیا ہے کہ پرائیس ان دونوں لیولز کو بریک کرے اوپر چلی جائے اور یہاں پر پروپر بریک آؤٹ دے پھر اس کو ری ٹیسٹ کرنے کے لیے واپس آئے تو یہاں سے آپ پندرہ منٹ ٹائم فریم میں کوئی نہ کوئی بائنگ اپورچنیٹی فائنڈ کر سکتے ہیں تو فیلحال جی بی پی یو ایس ڈی کا ٹرنڈ بھی ڈاؤن ہے اور ہمیں سیل فائنڈ کرنی ہے ان دونوں لیولز کے بارے میں میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی بتاتا چلوں پہلا لیول ہے 1.2380 ڈالر سے لے کے 1.2401 ڈالر کے درمیان درمیان دوسرا لیول ہے 1.2464 سے لے کے 1.2487 ڈالر کے درمیان درمیان نیو زیلینڈ ڈالر میں کیا ہو رہا ہے جناب نیو زیلینڈ ڈالر نے بھی ابھی ریسنٹی اپنا لو بریک کر کے ایک شارپ موو لے کے ایک نیا لو لگایا ہے تو ہمارا جو لیول ہے نیو زیلینڈ ڈالر میں وہ تھوڑا اوپر ہے comparatively یورو یو ایس ڈی اور جی بی بی یو ایس ڈی میں لیولز بڑے قریب قریب ہیں یہ والا جو لیول ہے ہمارا previous lower low یہ بنتا ہے 0.6183 ڈالر سے لے کے 0.6208 ڈالر کے درمیان درمیان دوسرا اس کا lower high بنتا ہے 0.6288 سے لے کے 0.6307 ڈالر کے درمیان درمیان price کیا کرے گی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ price یہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی اوپر جا کر ایک buying move بنائے اور اس لیول پر جانے کے بعد آپ کو 15 منٹ ٹائم فریم میں کوئی selling opportunity دے آپ sell find کریں گے اور اگر price اس کو بھی break کر کے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر اس لیول سے جا کر آپ اپنے لیے sell find کریں گے تیسری option again اگر price اس لیول کو بھی break کر دے جو کہ آپ کا recent lower high ہے تو پھر ہمارا tend buy sell سے buy میں convert ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں آپ اس کے retest پہ دوبارہ 15 منٹ ٹائم فریم میں کوئی نہ کوئی buying opportunity find کریں گے so far یہ جو move یہاں سے یہاں تک جائے گی آپ اس میں buy entry نہ لیں تو بہتر ہے کیونکہ trend is down اور against the trend ابھی آپ trade شاید نہیں لے سکتے gold کی طرف اب ہم چلتے ہیں جناب gold بھی ایک زبردست downtrend میں آ گیا کیسے آ گیا آپ کو پتہ ہے کہ gold نے ابھی ابھی اپنا higher low break کیا ہے proper breakdown تھا price نے low بنایا اور پھر اس کے pullback پہ ایک نیا low لگا دیا لہٰذا آپ gold کا trend 4 is time frame properly ہمارے لئے down ہو گیا ہے تو most recent جو ہمارے پاس levels ہیں ایک level ہمارے پاس یہ ہے جہاں پر price already trade ہو رہی ہے 1953 dollars لے کے 1959 dollars کے درمیان درمیان اور جو دوسرا level ہمارے لئے lower high کا level بنتا ہے 1979 سے لے کے 1996 dollars کے درمیان درمیان اب اگر price جو کہ already اس level پہ trade ہو رہی ہے اگر منڈے کو آپ کو یہیں سے کوئی selling opportunity 15 minute time frame میں دیتی ہے تو آپ کو ضرور avail کرنی شاہیے اگر price اس کو break کر کے اوپر جاتی ہے تو آپ اس کے retest پہ buy کر سکتے ہیں جس کا TP یہ والا level ہوگا تقریباً 20 dollar کی یہ move ہے جو آپ کو مل سکتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو اپنی trades close کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر پھر کوئی نہ کوئی selling opportunity find کرنی پڑے گی gold کا trend اب تب تک نہیں ہوگا جب تک price اس nearest lower high کو break نہ کرے اور اس کے اوپر جائے proper breakout دے پھر اس کے retest پہ آپ کوئی نہ کوئی یہاں سے buying opportunity اپنے لئے find کر سکتے ہیں یہ gold کا ہمارا analysis تھا جناب gold جو ہے وہ sell ہی لگ رہا ہے فیل حال اور آپ نے sell ہی ڈھونڈ نی ہے usd chf میں پرائیس تھوڑا reluctant feel ہو رہی ہے اس نے نیا ہائی بنانے کی کوشش کی پر وہ یہاں پر بنانی سکی تو ہمارا یہ ہائی ابھی تک valid ہے تو ہمارے پاس entry جو opportunities ہیں وہ کیا ہے کہ price اس وقت آپ دیکھیں جو ایک ہی آپ کا zone ہے اور دوسرا آپ کا یہ والا zone بنتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ price آپ کے ہائر ہائر کو break کرنے کے بعد جو فیک آؤٹ تھا واپس اندر آگئی ہے اور وہیں سے resistance لے رہی ہے یہاں پر آپ 15 منٹ ٹائم فریم میں کوئی resistance اگر آپ کو ملتی ہے منٹے کو تو آپ اس کو sell کر سکتے ہیں اس ٹی پی تک کے لیے لیکن کہ price یہاں پر آئے گی تو پھر آپ کو اپنی trade close کر کے ہر صورت یہاں پر 15 منٹ میں buy find کرنی ہے اگر price اس level پر نہیں رکھتی ہے اور سیدھا اس کو breakdown کر دیتی ہے تو پھر آپ proper breakdown کا انتظار کریں گے جیسے کہ آپ نے gold میں دیکھا اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو سیلنگ opportunity find کریں گے پھر حال آپ کو اس میں sell ہی کرنی ہے لیکن sell کیوں کرنی ہے کیونکہ price نے اپنے higher high میں break کرنے کی بجائے واپس اندر آکے وہیں سے resistance لینا شروع کر دی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دونوں لیولز میں آپ جلدی بتا دوں جنہ پہلا لیول 0.9054 سے لے 0.9063 ڈالرز کے درمیان دوسرا 0.8941 سے 0.8958 ڈالرز کے درمیان درمیان USD کیا میں تیزی تیزی سے اس لیے بول رہوں کے لوگ کہتے ہیں آپ کے analysis بہت لمبے ہو جاتے ہیں تو میں کہ بنے گا 1.3546 سے 1.3569 ڈالرز کے درمیان میں 23 پیپس کا یہ ہمارا لیول بنتا ہے اور دوسرا لیول ہمارے پاس بنتا ہے 1.3401 سے لیول 2427 ڈالرز کے درمیان درمیان لیکن ایک لیول جو بڑا امپورٹنٹ ہے غور طلب ہے وہ یہ لیول ہے کیوں غور بنایا تھا وہاں سے ریزیسٹنس لے کے اور پھر اس لیول کو بریک کی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ لیول ہوتا ہے میں ہر ویڈیو میں تقریبا آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو تیسرے یہ لیول ہے جہاں سے آپ نے بائے فائنڈ کرنی ہے سیل میں ٹرینڈ اس کا کب جائے گا یو ایس کینیڈین ڈالر کا جب پرائیس اس لیول کو بریک کر کے اور اس کے ریٹیس پر آپ کو کوئی سیلنگ اپرشنیٹی دے گی تو پھر آپ پیر میں سیل میں بیٹھ نا ہے یہ لیول بڑے قریب قریب ہیں اس لئے میں آپ کو اس کے بریک ڈاؤن یا ریٹیس پر سیل فائنڈ کرنے کی بارے میں نہیں کہہ رہا لیکن اگر اس لیول کو پرائیس بریک کر دیتی ہے تو سیل فائنڈ کر سکتے ہیں اس لیول تک کے لیے اس لیول کے بریک ڈاؤن اور ریٹیس پر سیل نہ فائنڈ کی جی گا کیونکہ پرائیس واپس ایسے اوپر بھی جا سکتی ہے لہذا بڑا ٹریکی سا اس وقت یو سی چیئی چل رہی ہے پھر لیٹس گو ٹو کروڈ کروڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں سے بتایا تھا کروڈ ایک ڈاؤن ٹرین میں ہے یہ ہمارا پریویس لور لو تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ پرائیس آپ کو سیلنگ اپرشنیٹی دے گی پرائیس نے دو دفاع آپ سیلنگ اپرشنیٹی دی ہیں اور یہی سے ڈیکلائن لیا ہے پریس واپس بول رن میں جا رہی ہے لیکن اگر آپ کو اس لیول کے پاس کوئی نہ سیلنگ اپرشنیٹی ملتی ہے تو آپ کو یہاں سے ضرور اپنی 15 پہلا لیول ہے جناب 76.12 ڈالر سے لے 76.87 ڈالر کے درمیان دوسرا لیول ہے 73.90 سے لے 74.59 ڈالر کے درمیان تو کروڈ میں بھی آپ نے سیل تلاش کرنی ہے بائی ٹریڈ فیل حال کروڈ میں نہیں ہے صرف ایک صورتحال میں بائی فائنڈ کر سکتے ہیں میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ جب پرائیس آپ کے ریزیسٹنس لیول سے پول بیک لے کے اور اسے بریک کر دیتی ہے آپ کے ریزیسٹنس لیول کو تو پھر یہ والا جو ایریا ہے وہ ڈیمانڈ بن جاتا ہے اگر آپ اس طرح کی کوئی سیچویشن نظر آئے تو پھر آپ واپس اس لیول پر آکر بھی اپنے لیے بائی تلاش کر سکتے ہیں پھل ہم چلتے ہیں جناب بی ٹی سی کی طرف بی ٹی سی جو ہے پچھلے چار پانچ ویک سے آپ میرے انیلیسز پر دوبارہ آئی اسی جگہ پر کوئی پندہ میرے ٹائم فرم میں بائی ملتی ہے تو آپ کو بائی لینی چاہیے یا بی ٹی سی اگر آپ کے زون کو بریک کر کے نیچے کلوزنگ دے دے تو جناب ایتھیریم اور ایتھیریم میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایتھیریم میں بھی پرائیس نے ابھی تک پر بریک ڈاؤن نہیں کیا ہے اور جب تک پرائیس اس لیول سے نیچے کلوز نہیں ہوتی جو کہ سترہ سو اور چالیس کا ڈالر کا تقریبا لیول بنتا سترہ سو چھتیس ڈالر کے آس پاس اس کے نیچے ایک کینڈل بھی کلوز ہو جاتی ہے تو آپ ترینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا تب تک آپ اس میں بائی ہی فائنڈ کریں گے اگر پرائیس اس کو ایسے بریک کر کے اوپر چلی بائی ہی ڈھون گے تو یہ تھا ہمارا آج کی انیلیس جس میں آپ لوگوں کی من پسند کے پیرز کو ہم نے انیلائز کیا ہم امید کرتے ہیں کہ مارکٹ اسی طرح بیہیو کرے گی اور یہ انیلیس کسی قسم کی کوئی فینینشل ایڈوائس نہیں ہے اس میں صرف آپ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے امید ہمارکٹ اسی طرح بیہیو کرے گی لیکن یہ کسی قسم کی کوئی ٹریڈنگ ایڈوائس نہیں ہے یہ صرف جس فور ایڈوکیشنل پرپسیز ہے اور پرائیز بلکل اس کے 180 ڈگری پر اگیسٹ بھی جا سکتی میرے تمام انیلیس بری طرح پیٹ بھی سکتے ہیں کیونکہ ہر انیلیس آپ کا کام نہیں کرتا ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے کانٹینٹ کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ اب تک اپنا خیال رکھ گا گوڑ لک ہیپی ڈیڈنگ